بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ محمود قریشی کا قیدیوں کے تبادلے پر افغان صدر کو فراخ دلی سے غور کا مشورہ برطانوی رشیاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا ماضی میں بھی قیدیوں کے تبادلے ہوتے رہے افغان امن عمل سے کچھ لوگ خائف ہیں امن کا راستہ مشکل ہوتا ہے امید ہے فریقین معایدے پر پختگی سے قائم رہیں گے افغان صدر کی ہٹھرمی امن عمل میں رکاوٹ بن گئی قیدی رہانہ کرنے کے فیصلے پر طالبات نے آرزی جنگ مندی ختم کر دی چرائط پر عمل درامت مونے ترک مذاکرات شروع نہ کرنے کا اعلان دلی میں مسلمانوں کا قتل عام مودی نے ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد رکھ دی فرداس آشک آوان کہتی ہیں انتیاب حسن ہندو جتھوں نے بے گناہوں کا خون بہایا مسلمانوں کا گرتا لہود تو قومی نزیعے کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے بھارت میں اقلیتوں کی جان محفوظ ہے نہ ہی مار نواز شریف کو لندن سے کیسے واپس لائے جائے وفاقی کابینہ سر جوڑ کر بیٹھے گی وزیراعظم کی زرستدارت اجلاس میں آٹھ نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا رجکاری کمیتی کے فیصلوں کی توسیع اور نادرہ کے آڈٹ کی منظوری ایجنڈے میں شامل وزیراعظم عمران خان امریکہ تالیبان واحدی اور دورہ قطر پر کابینہ کو اعتماد لے گی کم آمدنی والے افراد کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے راشن فرام کیا جائے گا آئندہ بجٹ پر رقم مختص کی جائے گی وزیراعظم نے احساس انڈر گیجویٹ سکولرشپ پرگرام کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا سکولرشپ پرگرام سے بے تین ٹیلنٹ سامنے آئے گا چہریک انصاف کی تھی ان قواتین کی سرپرائز سر پر نا اہلی کے لیے ٹکٹی تلوار ہٹ گئی اسلامباد ہائی پورٹ نے ملکہ بخاری تاشفیل صفدر اور قبر شہزت کی نا اہلی کے لیے دائے درخواست مسترد کر دی عدالت نے شاہ دسمبر کو دلائل وکمل ہونے پر اپنا فیصلہ میں پوز کیا تھا میگا منی لانڈرنگ کیس سابق صدر آصف علی زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور پچیس مارس کو ملزموں پر فرد جرم آئیت کی جائے گی احتساب عدالت کی آئندہ سامات پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت گھر چلانا مشکل ہو گیا اکاؤنٹس بحال کیے جائیں فریال تالپور کی درخواست پر احتساب عدالت کی سامات پیپل سباتی رہنما کے ذرائع آمدن کا ریکارڈ کلم فریال تالپور نے عدالت کو بتایا کہ ان کے بچوں کے اخراجات بہت ہیں ہر بار اس معاملے پر تاریخ دے دی جاتے ہیں صبحی متصبے آلہ کی تکروری کا اختیار گورننس سے کیوں واپس لیا جواب جمع نہ کرانے پر سن ہائی کورٹ برہم جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیئے کہ آخری بار مولت دے رہے ہیں تحریری جواب جمع نہ کرایا تو فیصلہ سنا دیں پاکستان میں کرونا وائرس کا پانچ باقیس سامنے آ گیا مریض کا تعلق اسلام آباد سے وائرس انبت کے لیے حکومتی اقدامہ مابلے سنبائیس سنس کے بعد گلگت بلکستان میں تعلیمی ادارے اور قرآ قرآ انٹرنیشنال جنیورسیٹی بند پاکستان آنے والوں کی سخت سکریننگ ترخم سرحد پر لاکھوں افراد بھی سکریننگ لی گئے کسی میں وائرس کی تصدیق نہیں گئے چین میں کرونا وائرس کے وار کم ہونے لگے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو پچیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی اکتیس افراد ہلاک ہوئے امریکہ میں قاتل وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چھے ہو گئے ٹویٹر انتظامیہ نے ملازمین کو دفاتر آنے سے روک دیا گھر سے ہی کام کرنے کی ہدایت پی پی رہنما نبیل گبول کی گنجا کردی کاراشی میں شیئرمن فیشورمین کوپریٹیو سوسائٹی کے گھر پر دھاوا دروازے سے گاڑی ٹکرائی اور اسلحہ لہراتے ہوئے اندر خوزے گولیاں بھی چلائیں خوتیش منظریام پر آنے کے بعد دیفنس تھانے میں مقدمہ ترج بدین میں آوارہ کتوں کی دہشت آج بھی سات افراد کو کٹ لیا دو دن میں کتوں کے کٹنے سے زخمی افراد کی تعداد چودہ ہو گئی گولارچی اسپتال میں ویکسین نایاب زخمیوں کو بدین ریفر کر دیا گیا بادل ایک بار پھر پاکستان میں انٹری دینے کو تیار کل سے ہفتے تک تو فانی بارشوں کی پیش کوئی پی ایس ایل میچز متاثر ہونے کا خدشہ مہک میں موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راول پندی، لاہور زمیت، منزاب خرب میں موجتہ دھار بارشیں ہوں گی کراچی میں ایک درد آلودھ ہوائیں چلنے قائم تھا جنگی حیات کا تحفوظ اقوام عالم کے لیے بڑا چیلنج پاکستان سمیہ دنیا بھر میں آج جنگلی حیات کا دن منایا جا رہا ہے پوہستان کے رہائشی محمد اقبال اس دن کی اہلیت سے واقع دو دہائیوں سے مارکور کی حفاظت کا دلی موسیقی